بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہمپیتھیک ڈاکٹر گولام شبیر حسین آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے آ رہا ہوں وہ ہے بائیو کیمک میڈیشن کے بارے میں دوستو آج میں آپ کو بائیو کیمک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ایک بائیو کیمک کی دوائی سلیشیہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اگر جی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے ورسپ پہ اور فیس بک پہ شیئر ضرور کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمپیتھے کالوی چینل کو اور بیل آئیکون کو دبائیے لیٹسٹ ہمپیتھے کے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں بائیو کیمک کے بارے میں دوستو بائیو کیمک جس میں ٹیشو سالٹ بارہ عدد آتے ہیں اور یہ ٹیشو سالٹ کے موجد یعنی جن ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر تحقیق کی وہ ڈاکٹر ویلیم شوصلر ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہی پائی کے ڈاکٹر تھے اور یہ ان کی تحقیق کا نتیجہ ہے کہ جو بنی نوئے انسان کو آج بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے ان کا نظریہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جسم کے اندر بارہ نمکیات موجود ہوتے ہیں اگر وہ مناسب مقدار میں موجود ہیں تو جسم تاندرست، توانہ اور صحت مند قرار دیا جاتا ہے اور اگر ان میں کمی ہو جائے تو یہ بیماری کی علامت قرار پاتی ہے یعنی اگر کسی نمک کی کمی ہو جائے تو بیماری جنم لیتی ہے اور اگر یہ نمکیات مناسب مقدار میں جسمیں موجود ہوں تو تاندرستی یا بحالی صحت کہا جاتا ہے دوستو آج میں بائیو کیمک کی جو دوائی آپ کو بتانے چلا ہوں وہ ہے سلیشیا اس سے پہلے دوستو کہ میں آپ کو سلیشیا کے بارے میں بتاؤں آپ اگر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر جو میری ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کریں چلے میں آپ کو بتاتا ہوں سلیشیا دوستو سلیشیا یہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت ہی بائیو کیمک کی اہم دوائی ہے اگر آپ کی ہڈیاں بہت سیدھا ہو جائیں تو سلیشیا بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی خوراک جزوے بدن نہ ہوتی ہو یعنی آپ خوراک کھاتے ہیں اور وہ اسیمیلیٹ نہیں ہوتی یعنی جزوے بدن نہیں بنتی تو وہاں بھی سلیشیا کا استعمال بہت فائدہ مند ہوتا ہے دوستو سلیشیا کو ہڈیوں کی کمزوری ناخنوں کی کمزوری اور بالوں کی کمزوری کے لیے بہت ہی پائے کی دوائی مانا جاتا ہے سلیشیا میں دانتوں کی تکلیف یعنی دانتوں کا صحیح طور پر نہ نکلنا مسوروں کی تکلیف ہو جانا جیسے پائیوریا یعنی مسوروں میں خون کا آنا اور دانت اس کی وجہ سے بوسیدہ اور اکھرنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں بھی سلیشیا کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے دوستو ایک اور اس کی علامت اگر پسینہ بدبود آرائے اور بغلوں میں بہت زیادہ پسینہ آئے تو بھی سلیشیا سے بہت فائدہ ملتا ہے دوستو سلیشیا کو جلد کی بیماریوں میں بہت اہم پایا گیا ہے جلد کے اوپر پھوڑے پھینسیاں اگر بار بار نکلتے رہیں اور اس کے ساتھ اگزیما کی شکایت ہو تو بھی سلیشیا بہت فائدہ دیتی ہے چہرے کی چھائیوں کے لیے بھی سلیشیا کا استعمال بہت فائدہ مند ہوتا ہے اگر کہیں پہ زخم بن جائیں تو بھی اس کو مندمل کرنے کے لیے سلیشیا کام کی دوائی ہے اور اگر ان میں پیپ بہت زیادہ آتی ہے تو سلیشیا سے اس کا کنٹرول ممکن ہو جاتا ہے دوستو یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو اپنے دوستوں سے ورس اپ پہ اور فیس بک پہ اس کو شیئر ضرور کیجئے ہاں اس دوائی کو بائیو کیمک میں آپ استعمال جب کرتے ہیں تو یہ ٹیبلٹ فارم میں آپ کو ملتی ہیں سلیشیا سکس ایکس کا اکثر استعمال زیادہ کیا جاتا ہے لیکن تین ایکس میں بھی یہ مفید دوائی ہے اس کا طریقہ استعمال بڑے لوگوں کے لیے چار ٹیبلٹ صبح چار دوپہر اور چار شام استعمال کی جاتی ہے اور اگر بچے ہیں تو ان کو دو گولی صبح دو دوپہر اور دو شام دی جا سکتی ہے دوستوں جو میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اچھی لگی تو اپنے دوستوں سے ورس اپ پہ اور فیس بک پہ شیئر ضرور کیجئے و سلام